اس طرف سے کسی نے پٹاکا چلایا ہے ہمارے کوتری ڈر گئے ہیں کچھ اس طرف اڑنے ہیں اور جتنی بھی ڈو نیچے بیٹھی گئی نا ساری روڑ کر اوپر چلی گئی ہیں یہاں پر دو نئی بلیاں آ چکی ہیں پرشین کی ایٹ کی طرح لگتی ہیں تھوڑی سی دیر پہلے یہاں پر تھی ایک ہماری ڈو کے چکروں میں آئی تھی لیکن جب مجھے وہاں سے آتا دیکھا ہے دم سے بھاگی ہے دونوں یہاں پر آتی ہیں ابھی پتہ نہیں کدھر چلی گئی نظر نہیں آئے گی تھوڑی سی دیر تک آئیں کہ میں آپ کو دکھاؤں گا ادھر ہی بیٹھی رہتی ہیں اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ اب سب خریت سے ہوں کہ ابھی ابھی میں وہاں سے گزر کے جا رہا تھا تو مجھے چانک یہاں اس بوکس میں سے آواز آئی میں قریب آیا تب مجھے پتہ چلا فیمل بوکس کے اندر ہے اور اپنے پاؤں سے جو اندر پرانا والا بورا نشد وہ گندہ ہو چکا ہے اس کو نکالنے کی کوشش کریے کیونکہ انہوں نے بہت جلب انشاللہ ایک ہفتے تک امید ہے کہ یہاں پر انڈے آنا شروع ہو جائیں گے یہاں سے یہ بلکل سوک ہے لیکن اس جگہ سے یہ ابھی تک سوک ہے نہیں ہے تو مالی بھائی مجھے یہی مشورہ دے رہے ہیں کہ اس کو نہیں نکالنا چاہیے اور میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ ایک امرود ہمارے یہاں پر لگا ہوا ہے ہم یہاں پر کسی اور پھل کا پودا لاتے ہیں اور لگا دیتے ہیں گرمی آنے تک اس کے ساتھ پھل بھی لگے گا اور کافی وہ بڑا بھی ہو جائے گا یہاں کون سا پورٹر ہے جو ابو نے ڈال دی ہے کبوتروں والا ہے کبوتروں والا تو اندر پڑا ہی اللی نے مجھے بھی بتایا ہے کہ یہ پاورڈر جو ہے ابو نے ڈال ہے ہو سکتا ہے شاید اندر کوئی بچ گیا ہو ایسے میں نے تو نہیں دیکھا تھا یہ اس کا بوکس ہے کوئی ڈبا ہوگا تھا وہ جلا دی ہے وہ بھی جلا دی ہے مطلب پاورڈر ڈال کے بوکس جلا دی ہے اور مجھے پتہ ہی نہیں ہے اس کو ہم نکال ہی لیتے ہیں آج یہ بہر گھومے گا یہ سب کبوتروں کو مارتے ہیں اس نے بھی پاورڈر کھایا ہے کیا پتہ اس کے موں کے ساتھ تو لگا ہوا نہیں ہے کیا پتہ اس نے ک اس کو ابھی چھوٹے ہیں بائر ڈال ہے کیونکہ آج ہم نے ان کبوتروں کو نکالنا ہے اور اگر ان کو نکالا ہے تو سارے مکس ہو جاتے ہیں اور یہ بہلے سارے کبوتر بھی ہے وہاں بر جا کر بیٹھ جاتے ہیں اندر گئے تو پھر باہر نکالنا مجھل ہو جگا ایک ایک کو ڈھونڈ گئے بس ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ دیکھیں یہاں سے دانہ اٹھاتے ہیں اور یہاں برسارہ گندہ کر دیتے ہیں تمہیں کیا مسئلہ ہے بہر آنا چلو تمہیں بھی نکالتے ہیں ان کو بھی نکال دیت ایک کو اترا کو کچھ نہیں کہتے اس لئے یہ گئے ایک دوسرا دوسرا الگ الگ کر دیا ہے یہ اچھی بات تو نہیں ہے اس کو الگ کر دیا ہے ان کو بھی فیلحال نکال دیتے ہیں سب سے پہلے تو ہم نکالتے ہیں جی ان کو یہ آجو آجو دونوں بہر آجو علی نے نیر ہوئی اور ساتھ میں گھاس وغیرہ بھی رکھ دیا آج میں بہر گیا ہوئے تھا اور ابھی ابھی گھر آئے ہوں اس لئے مجھے نہیں بتا یہاں اور یہاں بار علی نے کیا کیا چینجنگ کی ہیں ان کو بھی نکال دیتے ہیں ان کو دس ہی ہاتھ سے پگڑ کر چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ ان کے پر بندے ہوئے ہیں یہ دیکھیں نکاب پوش ہمارا پیارا والا علی ساتھ ہیلپ کرو نہیں ہے خوڑے خوڑے تم بھی نکال دو ان جہاں کو بھی نکالنا ہے آج صرف ہم نے ان کو نہیں نکالنا کنگ کو بلکل بھی نہیں نکالنا پرسوں ہم نے نکالے تھے اور اندھیرہ پڑ گیا تھا تب ہم یہاں پر کھڑے تھے اور یہ دونوں وہاں پر پھر غبارہ پھلا لیا اس نے اور کتنا بڑا غبارہ پھلاتا ہے یہ اتنی اسی جگہ اگر یہ اتنا سا دانہ کھا لے ایک پوٹہ اتنا بھر جائے تو کتنا پیارا لگے جیسے ابھی لگ رہے لیکن یہ دونوں ان دونوں کو بھی پکڑنے ہیں یہ دروازہ ہم کھول لیتے ہیں خود بھائی را جائیں گے یہ بھی تیار کھڑیاں جی خود بھائی را جائیں گے چلو 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 یہ رہی فیمل ہے فیمل اور یہ میل ہے کون سا والا میل ہے یہ میل ہے نا وہ فیمل ہے چلو جی دونوں اگٹھے گھومو یہ رب بھی بھی مجھے پتہ چل رہا ہے کہ اس کی تار کو ابراہیم نے توڑ دیا یہ دیکھیں یہاں سے بھی ٹوٹ گیا ہے اور باقی یہاں پر پڑ گیا ہے خیر یہ تو ہم جوڑ لیں گے پہلی بھی ایک دو دفعہ ٹوٹ چکی ہے میں جوڑ لیتا ہوں لیکن اسی نے توڑوائی ہوگی یہی تھا نگر تم نے توڑوائی ہے نا کیسے ٹوٹی کیسے ہے میں نے اسے اٹھایا ہوا تھا تو اس نے بس نیچے پھینک دیا کیا بات ہے جس دن بھی میں گھر سے بہر جاتا ہوں واپس آتا ہوں چھوٹے 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 چار نقصان جو آنا یہ اور ابراہیم مل کے کر دیتے ہیں پھر اسلامباد کے موسم کو کچھ پتہ نہیں چلتا ایک دم سے آندھی آجاتی ہے توفان آجاتا ہے بارش آجاتی ہے کوئی ایک گھنٹہ پہلے تک نہ مجھے گرمی لگ رہی تھی اتنی زیادہ دھوپ تھی اور ابھی دیکھیں کہ اتنی زیادہ سردی ہوگی ہے ایک دم سے بادل آگئے ہیں اور ہماری بیلا جو ہے نا یہ چھت پہ ہے اس کو بھی سردی لگ رہی ہوگی اے کتنی گندی ہوگی ہے بیلا یہ دیکھو اس کو بعد میں نہیں ہلائیں گے اس کو ابھی اندر چھوڑ دیتی ہے نا چلو بیلا جو چلو چلو بہت ہو گیا اب تم اندر جو تمہارے اندر جانے کا وقت ہو گیا ان سارے بوکس میں ہم نے گھاس ڈالا تھا باقی تو سب بوکس کے اندر گھاس ہے لیکن جہاں پر شرازی بیٹھتے ہیں وہاں پر بلکل گھاس نہیں ہے اور کارنر والے بوکس میں تو ابھی ہم نے کیا کرنا ہے کہ آج ہم بوکس میں گھاس نہیں ڈالنے والے یہ جتنا بھی گھاس ہے یہ اتنا سا کافی ہے یہ بہلا گھاس ہم پھینکنے لگی ہیں یہ لو جیلو اب یہاں سے یہ خود اٹھائیں گے اپنی نیسٹنگ کریں گے پھر یہ اندر دیں گے ان کو خود پتہ چلے گا ورنہ ایسے تو یہ ان کو تیار گھر مل جاتا ہے گھاس میں بیٹھ جاتے ہیں اس گھاس کو پھینک دیتے ہیں ان کو کسی چیز کی قدر ہی نہیں ہوتی کبوتر ہمارے کھلے ہوئے تھے اور سامنے ایک بلی آگئی تھی اللی میرے سے پہلے ادھر آگئے اور یہ والی جو فیمل ہے یہ ہمارے کسی کام کی نہیں ہے کل بھائی نے دیکھی وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے دے دو ابھی ہمارے کسی کام کی نہیں ہے اوپر تو دو پیر کمپلیٹ ہیں ابھی یہ والی فیمل بھائی سامنے ہیں ان کو دیتے ہیں بلی کدھر گئی سرازی نے نڑائی کی ہے بلیک لکھوں کے ساتھ تو پھر کیا ہوا ہے بچے زخمی ہو گئے زخمی کر دیا ہے لیں جی بھائی جن آپ اپنی چیز تو پکنیں جلدی سے یہ لیں یہ دیکھیں بوکس پہلی اٹھا کے لے آیا ہے زیادہ زخمی کر دیا ہے دیکھانا زرہ کتنے زیادہ زخمی ہو گئے ہیں یہ کیا ماں باپ نہیں تھے پاس پاس تھے نڑائی کر رہے تھے یہ بھی لڑائی کر رہے تھے دیکھو دیکھو جلدی کرو واقعی میں ہی اتنی زیادہ زخمی کر دی ہیں ایک دم سے جوارے کو تو بہت زیادہ زخمی کر دی ہے یہ خون دیکھیں نگا ہے یہ کس کا گام ہے کس میں نے کی ہے مل میں کی ہے اس نے لڑائی کی ہے اس کو تو کھولنا ہی نہیں ہے بلکل بھی ان کو الگ الگ دیکھیں جی ایک منٹ کے لیے ہم آگے پیچھے کے ہوتے ہیں یہاں پر یہ سب کچھ ہو جاتا ہے جلدی سے ہم ان کا کوئی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں ان کو دو ہی لگا کے واپس رکھتے ہیں ماں انتظار کر رہی ہے چلو جی چلو آجو آجو اپنے بچوں کے باز اس کو پیچھے کر کے رکھ دیتے ہیں یہ دیکھیں باپ آگیا بچوں کے پاس شاید یہ ہی لائی کر رہا تھا شیرازی کے میل کے ساتھ یہ والی ڈاو نہیں ڈرتی ہمارے پاس بیٹھ کر کھاتی رہتی کب ادھر آجتی ہے کب ادھر وہاں جا کر بیٹھ تو گئی ہے ابھی جو ہی ہم اس طرف جائیں گے یہ کھانا شروع کر دے گی بلاؤ والی بلاؤ ذرا ان کو ایسے ہی مستیاں لگے ہوئے بلاؤ 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 ڈال دو ادھر یہاں بر تھوڑا سوڑ تم بھی آجو 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 یہ کون سی فی میل ہے پتہ نہیں چل رہا ہم نے جو الگ سے بند کی تھی اس کا میں پتہ نہیں چل رہا کون سی ملی ہے کیونکہ دونوں فی میل اب پھر سے ایک جیسی ہو گئی ہیں ان کا تو دانہ بھی پورا ہے پھر یہ میری طرف کیوں دیکھ رہے ہیں بھوک لگی ہوئی ہے تھوڑا سا پیچھے ایک کو پکڑ کے چیک کر لیتے ہیں اس کا پوٹا پوٹا تو بالکل فل ہے یہاں پر دانہ بھی پڑا ہوا ہے پھر ان کو مسئلہ کیا ہے ادھر دیکھ لیتے ہیں یہاں پر بھی کوئی انڈا نہیں کیا ہے بٹیر کے بچے بٹیر کے بچے ایک ہی کدر ہے بٹیر کا بچہ یہ بھی سارے نکلے ہیں چلو چلو ان کو بعد میں پکڑتے ہیں کدر کدر ہے یہ ادھر کتنا پیار ہے یہ بٹیر کا یہ ہے نا ہاں یار یہ انڈا ٹوٹا ہوئے یہ دیکھو تم نے کیسے دیکھ لی ہے اس کو سردی نہ لگ جائے کتنا چھوٹا سے کتنا پیار ہے ماشاءاللہ اس کو پہلال ہم یہی پر رکھتے ہیں بٹیر کا بچہ نکلے اتنی زیادہ خوشی یقین ہی نہیں ہو رہا مجھے تو لگا یہ سارے انڈے خراب ہو جائیں گے یہ کتنا ایکٹیو ہے دیکھیں کیسے بھاگ دوڑ رہے ہیں اس کو کچھ کھلائیں اس کو کھلا دیتے ہیں کچھ نہ کچھ کھلاتے ہیں پتہ نہیں کب سے نکلا ہوئے ہیں صبح دیکھا تھا ابھی میں نے دیکھا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے یہ ابھی ابھی نکلا ہے میرا دل تو بہت زیادہ گھر ہے میں اس کو اٹھا لوں آت میں لیکن یہ چھوٹا سے اس کو کہیں سردی نہ لگ جائے اس لیے ابھی کیا کریں کچھ سمجھ نہیں آرہی پسٹ ایم میں نے بٹیر کا بچہ دیکھا مجھے تو ایسا ہی لگا کہ ہم تھوڑے سی دنوں تک انڈوں کو پھینک دے گے کیونکہ انڈوں میں سے بچے نکلنے کی کوئی امید نہیں تھی لیکن ابھی مجھے لگ رہا ہے کہ باقی انڈوں میں سے بچے نکلیں گے یہ انڈے تو بالکل ٹھیک ہیں تو ہم اس کو اٹھائی لیتے ہیں اس کو اٹھاتے ہیں اور اس کو کچھ کھلانے پیلانے کی کوشش کرتے ہیں اس کو یہاں سے اٹھاتے ہیں اس میں رکھتے ہیں یہ رہا وہ انڈا باقی انڈے فیلحال ٹوٹے وہ نظر تو نہیں آرہے اور ہم اس کو یہاںں سے سکا جتے ہیں اور بٹھے کے بچے کو بہر لے کر جاتے ہیں بہر کافی زیادہ سردی ہو گیا ہے اس لیے ابھی ہم اس کو بہر کچھ نہیں کھلائیں پھلائیں گے بلکہ اس کارner والے کمرے میں لے کر جاتے ہیں وہی پر پہلے اس کو کھلائیں گے چھوٹا بچہ نے ایک دم سے سردی نہ لگ جائے اس لیے ہم اس کو پانی نہیں پھلائیں گے پانی ہم اس کو بعد میں پھلائیں گے سب سے پہلے تو ہم اسے یہاں پر یہ چھکا ہے یہ یہ کھائے گا چلو 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 کھاؤ کھاؤنا یہ کھائی نہیں رہا یہ کیسے کھائے گا ہمیں تو کچھ بھی پتا نہیں ہے چوزوں کو تو ہم کھلا دیتے ہیں تھوڑا تھوڑا کرے لیکن بٹیر کے بچے کا ہمیں پتا ہی نہیں ہے یہ کیسے کھائے گا اس کی ماں بھی نہیں ہے اس کے پاس یہ تو ایسی انکیوبریٹر سے نکلیا لیا ہمیں ہی اسے کھلانا پڑے گا یہ کھا لیا پتہ چل گیا کھاؤ نا نہیں کھا رہا ہم تھوڑی سی کوشش کرتے ہیں انچہ اللہ یہ کھا لیگا کھانا شروع کر دیا کھا رہا ہے اب اس نے خود ہی کھانا شروع کر دیا ہم نے اسے تھوڑا اسے ہی چھوڑے کھا رہا ہے کھا لے گا کھا لے گا لیکن ہم اسے پلائیں گے پانی کیسے پلائیں گے پانی پی لے گا اس کے لئے ہمیں شیرے والا پانی لانا پڑے گا جیسا ہم چوزوں کو پلاتے ہیں پھر یہ پی لے گا ابھی دیکھئے کہ اس کو یہاں پر چھوڑ دی ہے نا ابھی میں اس کو بلاؤں گا آجو 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 آئے گا آجو 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 یہ میرے پیچھے بچے آجاتے ہیں یہ دیکھیں میری طرف آ رہا ہے اور اس کو لگ رہی ہے ابھی سردی دھاؤں کیا کرتے ہیں جلدی سے اس کو اٹھاتے ہیں ایسے اب اس کو لے کر جاؤں گا رکھو نا اس کے اندر ڈالو پانی شاید زیادہ گرم ہوگا ہے ڈالو ڈالو پہلے میں چک کر لیتا ہوں تھوڑا سا اس کو ہلا لیتے ہیں تھوڑا تھوڑا گرم ہے زیادہ گرم نہیں ہے لیکن پھر بھی بلکل ہلکا 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 ہم نے بلکل ہلکا ہلکا ہم نے اس کو گرم کرنا ہے اب ٹھیک ہے یہاں پر چھوڑیں گھیلا نہ ہو جائے نا پیئے گا پیو 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 پھر یہ پی لے گا اس کو پتا چاہ جائے گا کیونکہ اس نے دانا کھایا ہویا ہے تھوڑا سا پانی تو اس کا پینا لازمی ہے نہیں پی رہا پیو 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 نا اس کا موہ پکڑ کے تھوڑا سا نیچے کو گھتے ہیں یہ یہ پییا 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 تھوڑا سا پی لیا اس نے تھوڑا سا اور پی لے ایک دو دفع اتنا پی لے پھر ہم جلدی سے کیونکہ یہ گھیلا بھی ہو چکا ہے گھیلا کافی ہو چکا ہے پی لیا یہ جلدی سے کھولے اس کو سردی نہ لگ جائے گھیلا ہو گیا پاڑی تو کر رہا ہے لیکن پوی پتا نہیں ہوتا یہاں پر پھیک ہے بند کر دو بند کر دو یہ ہے ہم نے پتے کیا کرنا ہے اسی طریقے سے اس کو گرم بانی پھر سے پھلانا ہے اور دانا تو ہم لاکر رکھ ہی دیتے ہیں تاکہ یہ جب اس کا دل کر رہے دانا یہی پر اندر کھا لے یہ ایسے نہیں آتا ہے گا یہ بڑا چلاک ہے یہ جب بھی اس طرف سے باہر نکلتا ہے سیدھا بھاگ کر پالک کی طرف جاتا ہے یہ پالک ہی کھاتا ہے ابھی بھی یہ پالک کی طرف تھا چلو 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 اس کو گھر کا بھی پتہ ہے اس سیٹ پہ اس سیٹ پہ میں دروازہ کھولتا ہوں اب لے ہو لو لو ہاتھ جائے گا اب تو اس کو گھر کا پتہ ہے ہے بہو چلاک لیکن اتنی ہاتھ بھاگ جاتے ہیں جس طریقے سے یہ دونوں جڑ جڑ کے بیٹھے ہوئے مجھے لگتا ہے ان کا بہت جلد پہ لگنے والا الین کا پہ لگ جائے گا لگ جائے گا لگ جائے گا کچھ دنوں تک لگ جائے گا پتہ نہیں سینٹی کی فیمل نے دوسرا انڈا دیا ہے کہ نہیں دیا اور یہاں پر بھی پوری کبوتروں کی تو لڑائیں تو ہوتی ہوں گی ایک بچہ تھا اب ایسا میں اندر جاؤں تو وہ بھی زخمی ہو چکا یہاں پر تو صرف ایک منٹ پہ یہاں پر تو سارا دن یہ گھتے رہتے ہیں یہاں پر تو دو بچے ہیں مجھے لگا کہ ایک بچہ ہے ایک بچہ تو گبارا کا تھا تو یہی گبارا کا بچہ ہے پکا یہ دیکھیں میں آپ کو ایک منٹ دکھاتا ہوں گبارا کا کون سا ہو سکتا ہے یہی پکا گبارا کا ہے اس کی دیکھیں کتنی جو کا پھول گی ہے یہاں سے یہ گبارا کا بچہ ہے اور یہ بلیک لکی کا بچہ ہے بلکل بلیک یہ چیک کر رہے ہیں یہ وائٹ اور یہ بلیک کتنے پیاری ہیں لیکن اس کو کوئی بیماری تو نہیں ہے موں کو ایسے سے کھول رہے ہیں ابھی دیکھئے گا نہیں کھول رہا پھر ٹھیک ہی ہوگا ایسے ہی کر رہا ہوگا چلو بیٹھو اور یہ ہی سینٹی کی فیمیل دوسرہ ڈا دونوں انڈے دے رہی ہیں یہاں پر بھی دونوں انڈے آ چکے ہیں غصہ جار رہی ہے ہم جلدی سے باہر نکلتے ہیں یہ روز سائیڈ ہو دی لائٹ چلی گیا ہے تو مجھے اب جلدی سے لائٹ کو کرنا پڑے گا ہاں اب آگئی ہے اس کو کھٹے ہیں بند کھٹے ہیں بند یہاں سے آواز آئی ہے تو اس کا مطلب ہے اس طرح والی لائٹ آ چکی ہے سامنے لائٹ جل رہی ہے کمرے کی جیک سامنے دیکھیں اکیلے کے لئے بیٹھا کھا رہا تھا اس کو آج فکر ہی نہیں ہے کہ اس نے میرے پاس بھی آنا ہے لائٹ کا اب اس لیے ہونا ضروری ہے کیونکہ اندر انکیو بیٹر چھا رہا ہے بیٹر کا بچھا نکلے آنا جو اس کو ہم نے چوبیس گھنٹے رکھنا ہے انکیو بیٹر کے اندر اور انکیو بیٹر کو چوبیس گھنٹے چلنا ہے ابھی بس ہم نے فیڈ کو اندر رکھ دینا ہے یہ سوک گیا ابھی تک نہیں سوکا یہ زخمی تو نہیں ہو گیا نہیں نہیں شکر ہے زخمی نہیں ہوا اس کوپر نا پانی جو پڑا ہے نا شاید اس کے وجہ سے یہ بھاپ زیادہ ہو گئی ہے اسے جیسے یہ تھوڑا تھوڑا گھیلا ہو گیا لیکن یہاں کا ٹپریچر ٹھیک ہے تو اس فیڈ کو انڈوں کو ہم ایک سائیڈ بھی کرتے ہیں اس فیڈ کو دیتے رکھ دیتے ہیں بیٹر کے بچے کو فیڈ کے اوپر رکھ کر دوبارہ سے اس کو ہم بند کر دیتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا بلکل ٹھیک ہے آ چکی ہو یہ بھی واپس آگیا مجھے دیکھ کرنا یہ بھی واپس آگیا تو دوستو آپ نے ضرور دانے کہ آپ کو بٹیر کا بچہ کیسے لگے یقیناً آپ میں سے بہت سے بندوں نے میری طرح بٹیر کا بچہ بھی فرس ٹیم دیکھا ہوگا میں نے بھی فرس ٹیم دیکھا مجھے تجھیکیر ہی نہیں ہو رہا تھا کہ ان انڈوں میں سے بٹیر کا بچہ نکل بھی سکتا ہے تو اب باقی کے جو انڈے ہیں وہ ہم انکیوبیٹر کے اندر رکھیں اور انتظار کریں گے کہ باقی کے بچے کب تک آتے ہیں تو آج کے جو بلوگ تھو یہیں تک تھا آج کے بلوگ کو کریں گے یہیں پہ ختم مجھے رکھیں گے اتنی دعا میں یاد اگلے بلوگ تک کے لیے مجھے دیجئے جازت تب تک کے لیے اللہ حافظ